اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میری چینل فود ہٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بغیر کیمے کے بغیر گوشت کے چپلی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ چپلی کباب اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ بغیر گوشت کے بنائے گئے ہیں بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے یہ تو آئیے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں ان چپلی کباب کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چار سو گرام پھول گو بھی لی ہے اسے کاٹ لیا تھا اسے میں نے بوائل کر لیا ہے تقریباً چار کب پانی میں ایک ٹی سپون نمک ڈال کے پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے بوائل کر لیا تھا یہ اس طرح سے نرم ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے میش کریں گے تاکہ یہ تھوڑی موٹی موٹی میش ہو بلکل ہمیں اسے پیسنا نہیں ہے بس اسے ہلکا سا کچھل لیں گے اس کے بعد اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے یہاں پر میں نے دو ٹی سپون کٹی ہوئی مرچیں لی ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اب اس میں سابود دھنیا ڈالیں گے میں نے دو ٹی سپون سابود دھنیا لیا تھا اسے طوے پہ ہلکا سا سیکھ لیا تھا بھون لیا تھا اسے بھی کچھل کے اس کے اندر ڈال دیں گے اسی طرح آدھا ٹی سپون زیرا ہے اسے بھی بھون کے کچل کے ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے آدھا ٹی سپون آمچور پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون یا حسوے ضرورت نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم نے بوائل کرتے ہوئے بھی گوبی میں ڈالا تھا اس لئے آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے اس کے بعد میں نے ایک لیمون کا رس نکال کے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے یہاں پر میں نے چاولوں کا آٹا لیا ہے تقریباً چار ٹی سپون وہ بھی اس میں ڈال دیں گے چاولوں کے آٹے سے یہ بہت کرسپی بنیں گے خستہ بنیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے گندم کا آٹا لیا ہے یہ تقریباً آدھا کپ ہے یہ بھی اس میں شامل کرنیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنیں گے گوشت کے مقابلے میں یہ کباب بہت ہی ہیلدی ہیں اور بہت ہی کم قیمت میں تیار ہو جاتے ہیں لیکن ذائقے میں یہ کسی طرح سے بھی گوشت کے کباب سے کم نہیں بنیں گے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے آدھا کپ چوب کی ہوئی پیاز لی ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز تھی اسے چوب کر کے اچھے طریقے سے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے دو یہاں پر میں نے ہری میٹرین لی ہیں انہیں بھی باریک چوب کر کے ڈال دیا ہے پھر اس کے بعد ہرا دھنیا ہے اسے بھی چوب کر کے اس میں شامل کر دیں گے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھ سے مکس کریں گے تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہاں پر تمام چیزیں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں تو چلتے ہیں اب انہیں فرائے کرتے ہیں گوبی کے چپلی کباب فرائے کرنے کے لیے آپ دوہ یا پھر بڑے سائز کا پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے اور اسے میڈیم ہیچ پر گرم کر لیں گے کباب کا سائز آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سرونگ سپون لیا ہے اس کی مدد سے میں نے کچھ مکسٹر لیا ہے اور اسے اس طرح سے طوے پہ پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اسی چمچ کی مدد سے پھیلا دیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے تھوڑا سا آپ نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اسی طرح سے سارے چپلی کباب بنا لیں گے اور اس کو میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے جب یہ ایک طرف سے پک جائیں اچھے طریقے سے لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے تو انہیں کسی فلیٹ چمچ کی مدد سے پلٹا لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے تقریباً پانچ منٹ لگے ہیں اسے اس طرف سے پکنے میں اسی طرح دوسری طرف سے بھی پانچ منٹ لگیں گے اچھے طریقے سے ان کو سیکھ لیں گے جب ان پر اچھا سا کلر آ جائے تو ہم انہیں اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے بس اب میں انہیں نکال لوں گی سارے چپلی کباب آپ نے اسی طرح سے فرائے کر لینے ہیں بس آپ نے انہیں میڈیم فریم پر فرائے کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی بنے اور اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں پھول گوبی کے یہ چپلی کباب بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ اسے دہی میں ہری چٹنی ڈال کے سرف کریں پراتے یا نان کے ساتھ یہ بہت اچھے لگیں گے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے مزید اپ ڈیٹس کیلئے مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ فالو کرنا مد بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ